ایک ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں یہ ٹاپک مجھے چوبہ ہے میرے دل کو لگا ہے کل رات کی بات ہے ملک کل شام کی بات ہے یہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی دیکھو MBBS والے جو میرے بھائی ہیں وہ کنسلٹنٹ کب بنتے ہیں جب وہ FCPS MRCPS کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ PG4 کے بعد جو ہے وہ کنسلٹنٹ لیول پہ آتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ MBBS کا جو پہلے سال کا یہ دوسرے سال کا سٹوڈنٹ ہے وہ کہیں پہ کلینک کھول کے بیٹھا ہوا اور پریکٹس کر رہا ہوا میں نے آج تک اپنی یہ 27 سالہ کیریئر میں جو زندگی ہے اس میں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سیکنڈ یئر میں یا فرسٹ یئر میں کلینک کھول کے بیٹھا ہوا لیکن اس کے برعکس فیزیو تیرپیس بچہ شنشا شنشا آلیہ مرتبہ کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں بھائی صاحب یہ رہا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جب آپ کوالیفائیڈ فیزیو تیرپیسٹ ہو ٹھیک ہے آپ چار سے پانچ سال جو ہے وہ فیلڈ کے اندر خود کو گسوال ہو اور اس کے باوجود ایک پہلے سمسٹر کا بچہ میں سمجھ گئوں گے آپ لوگ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اچھا ہوا یہ ہے نا کہ میں پہلے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یار میں کل مجھے رات میں تقریباً کوئی ساتھ ایک بجے کا ٹائم تھکال آئی ہے کہ ڈاکٹ صاحب بہت شدید پین ہو رہی ہے کمر میں اور موو نہیں کیا جا رہا مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تو آپ کی خدمات چاہیے ہوں گی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں کلینک کے ساتھ ساتھ ہوم سرویسز بھی پروائیڈ کرتا ہوں تو میں نے کہا سر آپ اپنی لوکیشن سینڈ کیجئے میں آکے آپ کو دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کا ایشو کیا ہے اچھا میں جاتا ہوں میں بندے کو ملتا ہوں بندے سے ہسٹری لیتا ہوں کیا ہوا کیسے ہوا اور کیا کچھ ہے مطلب کب سے یہ سارا کچھ چر رہا ہے خیر باتیں شادتیں ہیں ساری جو فیلڈ سے ریلیٹیڈ تھی ہوگی اب بات آگی دھنگی اب پیسے کی باری آگی بھائی جان تو مسئلہ جب یہ ہوا کہ مجھے کہتا ہے جی میرے ساتھ مک مک آ کریں اب اس کو میں نے فون پہ جو پر سیشن بتایا تھا وہ 3000 تھا ٹھیک ہے ایک وزٹ کا 3000 چارج کروں گا میں اور اس نے کہا آپ آ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے اب جب وہاں پہ گیا تو مجھے کہتا ہے جی کہ آپ تو بہت مہنگے ڈاکٹر ہیں میں کہے کیوں جی کہتا ہے کہ میرے پاس پہلے ایک اور ڈاکٹر آتے تھے وہ میرے ساتھ مکہ ہوئے تھے جی پنرہ ہزار پر مہینہ پہ یہ نا جی یقین کریں پاؤں سے زمین ایسے کھتی ہے نا مطلب اب پہلے سمسٹر یا دوسرے سمسٹر کا سٹوڈنٹ وہ نام کے ساتھ لگا لیتا ہے جی کنسلٹنٹ اور اس کو بھی چھوڑ دیں اور سب سے جو اہم بات ہے کہ ابھی دوسرے سمسٹر میں ہوتا ہے تو اپنے فیس بک پروفائل جو انسٹر پروفائل کے اوپر لکھ لیتا ہے کہ ہوم سرویسز کی سہولت موجود ہے اب کوئی والی وارث ہے ہم لوگوں کا کہ یہ نہیں نہیں ہے یہ جو جگہ جگہ پہ پرائیویٹ مافیا جو بیٹھی ہوئی ہے جو انسٹیٹیوٹ جو کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ لوگ بچوں کو نہیں سمجھا سکتے کہ یار جب تک آپ گریجویٹ نہیں ہوتے کائنڈلی جو ہے وہ جا کے اس طرح کی سرویسز پروفائل نہ کریں اللہ نہ کرے کل کو کوئی دیکھیں کوئی تھوڑا سا بھی جو ہے وہ کچھ مسئلہ پرشانی بن جاتی ہے مریض آگے پیچھے ہو گیا کوئی ہڈی ٹوٹ گی کوئی لڑک لڑک گیا ٹھیک ہے تو وہ دھبا آتا ہے پوری فیزیو تھیرپی کمینٹی کے اوپر تو اس کا کون ذمہ دار ہے ٹھیک ہے ان کے جو جو بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے ہیں جو ہے استاذ گرامی اللہ پاک ان کو صحیح زندگی دے اور ساتھ تھوڑی تھوڑی ہدایت دے دے تو میں کہتا ہوں اور ہدایت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی غیرت دے دے تو مزہ ہی آ جائے گا اس سے زیادہ میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یار آپڑی جیبے پرنے نے کدھر ہیں یار میں کہتا ہوں فیزیو تھیرپیس جو بچے ہیں بچارے جو گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو آپ سیدھی رستہ کیوں نہیں دکھاتے ان کی ان کی بازو ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ لوگ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ نہیں کرتے اس طرح کی فیسلیٹیز نہیں دیتے ان بچوں کو چلیں گریجویٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے چھ مہینے سال کسی ہاسپٹل میں کام کیا اس کو کچھ نہ کچھ تو آتا ہے بھائی اب کہاں گریجویٹڈ بچہ اور کہاں سیکنڈ سمسٹر کا بچہ ٹھیک ہے وہ جاتا ہے جی دس ہزار پندرہ ہزار اب دیکھیں اس کے لیے تو بچے کے لیے تو فس سیکنڈ سمسٹر کے بچے کے لیے تو وہ پاکٹ منی ہے نا پندرہ ہزار ٹھیک ہے جی لگا ہوا ہے سسٹم اب عوام بھی بچاری وہ کیا کرے یا تو بے وکوف ہے یا وہ دیکھتے ہیں کہ کم پیسوں میں آ رہے مسئلہ ہمارا حل ہو رہے تو ٹھیک ہے اب یہ نہیں پتا کہ اس بچارے کو آگے اس کے آگے کچھ پتے ہی نہیں ہیں یقین کریں یقین کریں فیل کے اندر مجھے پانچمہ سال ہے ٹھیک ہے اور اس کے باوجود جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مطلب میں ابھی تک پراپری جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا خود کو کہ یار میں کنسلٹنٹ ہوں اور نہ میں خود کو کہتا ہوں ٹھیک ہے پانچ سال مجھے فیل کے اندر ہوگ چکے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ یار مطلب ہزندگی کا ہر موقع سیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اب گریجویٹڈ جو ہے وہ پانچ سال لڑکنے کے بعد بھی کاسٹ کیا آتی ہے جی دو ہزار پر سیشن دے دیں ٹھیک ہے پانہ سو پر سیشن دے دیں کیوں اس کے پاس سپیشیلٹی ہے اور وہ بچہ جو کام ہی نہیں کر رہا اس نے کچھ کو کام کو کچھ پتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ پانہ ہزار پر میں مقمکہ کر لیتا ہے جی مہینے کا اور دوسری جو بات جو میں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں جو یہ بہت اہم بات ہے ذرا غور کیجئے گا کہ یار خدا رہ اگر آپ کو کام نہیں آتا مجھے کام نہیں آتا یہ میری ذمہ داری ہے مجھ پر فرض ہے کہ میں کام سیکھوں اور جا کے مالشینہ کیا کرو لوگوں کی لوگوں کی عادتیں خراب کر رہے ہو آپ لوگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مجھے کال آتی ہے کہ سر اس طرح یہ یہ مسئلہ ٹی بی سپائن تھی اس بندے کو اور باقی عورت لازمات بھی تھے ٹھیک ہے مسئلز اس کے بہت زیادہ ویک تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اس کی لیمیٹیشنز آئی ہوئی تھی مومنٹ میں اب میں جاتا ہوں میں جا کے اس کا سیشن سٹارڈ کیا میں نے سیشن ایک لیا دوسرے دن گیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مزا نہیں آیا میں کہ کیا جی کیا مطلب ہے میں تو علاج وہی کر رہا ہوں جو علاج ہمیں سکھایا گیا ہے وہی علاج جو ہم درہو آؤٹ دلائف جو ڈی پی ٹی کے کیریئر میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ نے اس مریض کو کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے کہتا ہے نہیں نہیں مزا نہیں آیا میں کہ کیا ہوا ہے بھائی جان مزا کیوں نہیں آیا آخر بتایا تو کیا ہوا ہے ساڑھے کلو وہ کام نہیں ہوا خدا رہا خدا رہا تھوڑا سا سوچیں تھوڑی سی خداری اپنے اندر پیدا کریں ٹھیک ہے اور اس طرح کے کام مت کیا کریں ایک تو اس سے آپ کی فیل بدنام ہو رہی ہے پہلے ہی اس کا کوئی وائلی وارس نہیں ہے اور آپ جس ٹائم اس طرح کی چھسے مارتے ہیں تو یقین کریں جو ایک قابل بندو ہوتا ہے وہ بھی اپنی عزت جو ہے وہ کھو بیٹتا ہے تو نیکی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں